اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ این ایف پی نیوز آج ریٹا ریلیز ہو رہا ہے مختلف سٹریٹیجیز اس نیوز کے حوالے سے آپ لوگوں کو پہلے بھی دی جا چکی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سٹریٹیجی پہ بائی سٹاپ سیل سٹاپ لگاتے ہیں ہمارا کچھ بروکرز کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں سلپیج نہیں دیں گے تو اس حوالے سے کافی چیزیں ہیں جو چیزیں منوانی پڑتی ہیں تو ابھی تک ہمارا فائنل نہیں ہوا جب فائنل ہوگا تو ہم آپ کو بائی سٹاپ سیل سٹاپ بتائیں گے کہ نیوز کے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے ایک بائی سٹاپ لگا لینا ایک سیل سٹاپ لگا لینا یہ سٹریٹیجی دنیا کی کسی بھی بروکر پہ آپ نے کام نہیں کرنی دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ایک اور ہماری سٹریٹیجی ہے پندرہ سیکنڈ پہلے ہم ایک اکاؤنٹ پہ بائی لگا لیتے ہیں ایک اکاؤنٹ پہ سیل لگا لیتے ہیں اور اس طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن آئی تینک یہ کام بھی اس نیوز میں اتنا زیادہ سیف نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نیوز کی مومنٹ اسی پیپ ستر پیپ نہیں ہوتی عام پینتیس سے چالیس پیپ اس کی ایوریج مومنٹ ہوتی ہے کبھی پچاس پیپ ہو جاتی ہے تو آج جو جو رات کی شام ہے کل ٹریٹوریل ملے گا تو ٹریٹوریل کے حساب سے ہم آج ہی کہہ سکتے ہیں یو ایس ڈی کی نیوز پاکستان کے ٹائم کے مطابق شام ساڑھے پانچ بجے ہے اور انڈین ٹائم کے مطابق شام چھے بجے ہے تو آج ایک چیز میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں بائی سٹاپ سیل سٹاپ نہیں لگانا اور اس نیوز پہ اگر آپ ایک اکاؤنٹ پہ بائی لگاتے ہیں ایک اکاؤنٹ پہ سیل لگاتے ہیں پہلے چیز یہ کہ بات ہو رہی تھی تو جو اکاؤنٹ یوز کرنا ہے وہ آپ نے سپیشل اکاؤنٹ یوز کرنا ہے نیوز ٹریڈنگ والا آپ کے پاس کوئی بھی بروکر ہے حقیقت مانے لاس دے گا لاس دے گا آپ کا جو بروکر ہے وہ آپ کو لاس دے گا بے شمار چیزیں ہم ایک ایک چیز بروکر سے چھیندے ہیں مانگتے ہیں لڑتے ہیں جو چیزیں ہمیں نیوز ٹریڈنگ کے لیے چاہیں چاہیے تو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ نے تنی فار ایکس ڈاٹ کام میں آنا ہے بیسٹ فار ایکس بروکرز پہ آپ نے کلک کرنی ہے اور لو سپریٹ بیسٹ اکاؤنٹ فار نیوز ٹریڈنگ کلک ہیئر کریں گے تو جو آپ کا اکاؤنٹ ہو ہے وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے اگر آپ کا آل ریڈی اکاؤنٹ اوپن ہے کسی اور ای میل پہ تو آپ نیو اکاؤنٹ اوپن کر لیں آئی ٹھنک آپ کے لیے بیسٹ رہے گا تو اب آتے ہیں کہ بروکر اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو آئی ٹھنک آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے فکس اپریڈ والا اکاؤنٹ والا نہیں ہے نیوز ٹریڈنگ علاو کرتا ہے اور باقی جو نیوز ٹریڈنگ کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں پہ آپ نے گھور کرنا ہے دوسری چیز کہ نیوز ٹریڈنگ پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو سو ڈالر پہ آپ کو تین سو ڈالر یا دوسو ڈالر پرافٹ ہو جائے تو جو تو آپ کا بیلنس سو ڈالر دوسو پرافٹ ہو گیا تین سو ڈالر بیلنس ہو گیا تو وہ تین سو ڈالر ایک بار آپ نے ویڈرا کروانا ہے اور پھر آپ نے سو ڈالر ڈپازٹ کرانا ہے اگر آپ کو کچھ بروکر یہ ہو تو بہت کنم ہے لیکن سیفٹی کی بات ہے آپ جتنی سیفٹی ہم رکھیں گے بہتر ہے آپ کی پیمنٹ کو ضائع ہونے سے بچایا جائے آپ اگر سو ڈالر سے پانچ سو چھ سو کریں گے تو بڑے بڑے بروکرز ایسے ہیں جو اس ٹائم پہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں تو بس ڈپازٹ کرانا ہے ویڈرا کروانا ہے ویڈرا کروانا ہے تو بروکر کو تھوڑا سا لالچ رہتا ہے اور آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے تو اس مہینے میں ہم نے آپ کو ایک ٹیٹوریل دیا تھا کہ تین نیوز میں پہ کام کرنا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کام کریں ایک چیز آج میں میری اپنے ٹیم سے بھی بات ہو رہی تھی تو ایک نیوز کا ڈیٹا ایسا ہے کہ جس کو آج تک ہم نے غلط ہوتے نہیں دیکھا اس پہ آپ نے نہ تو بائی سٹاپ سیل سٹاپ والی ٹریڈ ایٹرک یوز کرنی ہے نہ آپ نے دونوں اکاؤنٹس پہ ایک پہ بائی لگانی ہے ایک پہ سیل لگانی ہے اور تیسری چیز یہ کہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جو اس بار آ رہی اور اس میں تقریبا ہم نے آج تک غلطی نہیں دیکھی نیوز اگینس نہیں دیکھی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ریٹ ہوتے ہیں مارکیٹ کو ریڈ کرنے کے ایک پریویس ایک فارکاوسٹ اور ایک ایک چیل ہے پریویس کا آ رہا ہے پہلی جو نیوز ہے ایوریج ہارلی ارننگ تو یہ 0.3% سے 0.2% نیچے آ رہا ہے یو ایس ڈی نیچے آ رہا ہے دوسری یو ایس ڈی اپ جا رہا ہے اور تیسری جو نیوز ہے پھر یو ایس ڈی نیچے آ رہا ہے اگر تینوں نیوزوں پہ یو ایس ڈی اپ جا رہا ہے یا بائی جا رہا ہے پھر آپ کا خطرہ ہے کچھ نہ کچھ ہے آپ کے جو نیوز ہیں اس نیوز کے غالت ہونے کے چانس ہیں لیکن یہ جو دونوں نیوزوں پہلے اور تیسری نیوز مارکیٹ کو نیچے پھینک رہی ہے اور درمیان والی بائی کر رہی ہے تو اس میں آپ کے 90% چانس ہیں 95% چانس ہیں کہ مارکیٹ نے آپ جانا ہے اب ہم آتے ہیں کام کیسے کرنا ہے بہتر پیر ہے یورو یو ایس ڈی بہتر پیر ہے جی بی پی یو ایس ڈی اور بہتر پیر ہے یو ایس ڈی جی پی وائی ان تینوں پیر کے علاوہ کام نہیں کرنا باقی میں جو پسند کرتا ہوں وہ یورو یو ایس ڈی پسند کرتا ہوں یہ ایک رول ہے فار ایکس کا کہ اگر یو ایس ڈی ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورو یو ایس ڈی یو ایس ڈی ڈاؤن ہوتا ہے تو جن پیر کے بعد میں دوسرے نمبر پہ یو ایس ڈی ہے یورو یو ایس ڈی ہو گیا جی بی پی یو ایس ڈی ہو گیا اینزی ڈی یو ایس ڈی ہو گیا اے ایو ڈی یو ایس ڈی ہو گیا تو جن کے دوسرے نمبر پہ ہے تو وہ اگینسٹ چلتے ہیں میں آپ کو آسانہ لفاظ میں بتا دوں شاید بگنرز تھوڑا سمجھنا ان کے لئے آسان ہو جائے کہ دیکھیں پاکستان کے جو معیشت ہے وہ ہے یو ایس ڈی پی کے آر ایک یو ایس ڈی ایک سو پندرہ پی کے آر کے ایکویل ہے اب دیکھیں پاکستان کے ریٹ بڑھتا ہے تو یو ایس ڈی کیا ہوگا پاکستان کے معیشت بہتر ہوتی ہے تو یو ایس ڈی پی کے آر کے جو ریٹ ہوگا وہ ڈاؤن ہوگا اگر پاکستانی معیشت گرتی ہے روپیہ ویک ہوتا ہے تو اس میں ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے یو ایس ڈی پی کے آر آپ جاتا ہے اور اگر پاکستانی روپیہ جو دوسری نمر پہ یو ایس ڈی پی کے آر ہوگیا کبھی آپ نے نہیں سنوگا پی کے آر یو ایس ڈی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر روپیہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے جیسے کہ پچھلے دنوں میں الیکشن ہوئے تھے تو پاکستان معاشی طور پر تھوڑا بہتر ہوا تھا اللہ معاف کرے بھی پھر ڈاؤن ہو رہا ہے تو ڈالر کا ریٹ کم ہوا تھا مطلب دو دوسرے نمبر پہ ہے اس کا اگر ریٹ زیادہ ہوگا تو ہمارا جو پیر ہے یورو یو ایسٹی ہو گیا تو اس کا ریٹ بڑھے گا ابھی یو ایسٹی کے ڈاؤن ہونے کے چانس ہیں تو یورو یو ایسٹی بائی جائے گا جی بی پی یو ایسٹی بائی جائے گا اور جن کی شروع میں یو ایسٹی جے پی وائی لائک تو یہ یو ایسٹی جے پی وائی ڈاؤن آئے گا تو آپ نے اپنا بیلنس دیکھ لینا ہے پہلی چیز دیکھیں کہ آپ کا فرض کریں بیلنس ہے سو ڈالر تو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے پچاس پیپ پہ پچاس پیپ میں یہ ہے کہ آپ کا جو اکاؤن میں بیلنس ہے پچاس پیپ پہ آپ نے ٹریڈ لگا لینی ہے زیرو پوائنٹ ٹوئنٹی کی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پچاس پہ ایک ڈالر پہ زیرو پوائنٹ ٹوئنٹی کے مطلب ایک پیپ پی اور یو ایسٹی کی پیئر پہ دو ڈالر پرافٹ دے گا یا دو ڈالر لاس دے گا تو پچاس پیپ پہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا اور دوسری چیز ہے کہ اگر آپ کو پرافٹ آتا ہے دس سیکنڈ پہلے ٹریڈ نہیں کلوز کرنی دس سیکنڈ کے بعد چالیس پہ پرافٹ میں آتی ہے پینتالیس پہ آتی ہے یا پچاس پہ آپ ٹیک پرافٹ بھی لگا سکتے ہیں تو چالیس پہ پینتالیس پہ پچاس پہ جتنا بھی آپ کو پرافٹ آتا ہے پندر بیس سیکنڈ تیس سیکنڈ میں آپ اس ٹریڈ کو کلوز کر دیں انشاءاللہ آپ کو پرافٹ ہوگا اس حوالے سے کوئی بھی سوال بنتا ہے کومیٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ